احرام لے لو اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ہری ایسے ہوں گے میں بھی بکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ اور آج میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تقریباً چار مہینے کے بعد بہت دن ہو گئے ہیں میں نے کوئی ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کی بلکہ کافی مہینے ہو گئے ہیں میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہی یوٹیوب پہ بس اس کے پیچھے کافی زیادہ ریزنز تھیں کیونکہ میری فیملی میں کافی زیادہ پریشانیاں تھیں اور ایک دو فوت کی بہت زیادہ قریبی ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے زیادہ بھی دل نہیں تھا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا لیکن بس جی دوبارہ سے جو ہے نا میں نے کاف اپنا کام جو ہے تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنے ڈیلی روٹین ڈیلی ولوگ کی طرف جو ہے نا دوبارہ آتے ہیں اچھا جی آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھلے مہینے میں اور محسین ہم گئے تھے عمرہ کے لیے اور جی بہرین سے عمرہ کرنے ہم لوگ بائی روڈ گئے تھے اور یہ ہے راستے کی تصفیریں ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے مکہ کے سفر پہ نکلے تھے ابھی سب سے پہلے ہم ریاد جا رہے ہیں بہرین سے ریاد کیونکہ وہاں پہ ہیں محسین کے بڑے بھائی بھابی اور ان کے ماشاءاللہ سے بچے اور ان کے ساتھ ہمارا پلان تھا ہم لوگ جو ہے نا ریاد سے آگے جو ہے نا مکہ جو ہے نا عمرہ کے لیے جائیں گے تو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ ریاد کے سفر پہ ہیں اور یہ راستے میں اتنا خوبصورت ڈیزرٹ تھا بلکل اچھا اس ڈیزرٹ کی یہ خاصیت تھی کیونکہ اس کی جو ریت تھی نا وہ بلکل گولڈن کلر کی تھی ادر بھی اور بھی بہت زیادہ ڈیزرٹ تھے لیکن ان کی ریت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ چمکیلی اور جو ہے نا تیز کلر والی تھی تو یہاں پہ پھر ہم لوگ تھوڑے رکھے اور یہاں پہ جو ہے نا فوٹو سیشن میں وغیرہ کروایا میں نے تصویریں بنوالی تو یہ کہ بہت ہی مزا ہے بس ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ ساسکو کا پٹرول پمپ تھا جو سودیاں میں رہتے ہیں ان کو تو ساسکو کا پتہ ہے اور اب تو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے جی ساسکو کا پٹرول پمپ آ گیا اور یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگ رکے ہیں فیول کے لیے یہاں پہ جو ہے ہم لوگ رکے پٹرول لیا ہم لوگوں نے کچھ ہلکہ پھرکا کھا لیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے واش روم بغیرہ گئے وہاں پہ تھوڑا سا فریش ہو گئے تھے کیونکہ سفر جو ہے تقریباً ریاض کا جو ہے وہ ہے تقریباً سارے چار سو کلومیٹر ہے میرے خیال سے پانس سو تک تو ہے یہ تقریباً جو ہے نا تو یہ ہے کہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو راستے میں ایک یا دو بار آپ کو فیول لینا پڑتا ہے اور جی بس ہم لوگ سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور اب ہم لوگ جو ہے نا الحمدللہ ریاض جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور شام کے ابھی بچ رہے تھے تقریباً پانچ اور الحمدللہ ہم لوگ ریاض پہنچ کے جب ہم لوگ ریاض پہنچے تو پھر وہاں سے تھوڑی ٹائم کے بعد ہی ایک دو گھنٹے کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا سا بس ہم لوگوں نے سٹے کیا اور جو میرے محسن کے بڑے بھائیں ہیں وہ اور بھابی جو تھی اور ان کے بچے ماشاءاللہ سے وہ لوگ بھی سب تیار تھے اور پھر ہم لوگ سو تین گھنٹے ہم لوگوں نے سٹے کیا اس کے بعد ہم لوگ مکہ کے سفر پہ نکل گئے کیونکہ ریاض سے مکہ کا تقریباً تقریباً بھی دس یارہ گھنٹے کا یا بارہ گھنٹے کا آپ لگا لیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ سفر تھا تو وہ ہم لوگوں کو یہی تھا کہ ہم لوگ رات رات میں سفر کرنے تو ہم لوگ جب رات میں سفر کے لیے نکلے ہم لوگوں نے کھانا تو ہم لوگوں نے دین چار دفعہ ہم لوگوں نے کھایا پاکستانی دھابا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے آرڈر کیا تھا چھکن کھڑائی تھی اور اس کے ساتھ یہ دال تھی اور ماشاءاللہ اتنی مزیددار سی جو ہے نا تندور کی گرم گرم روٹیاں اور اس کے بعد چائے کا آرڈر کیا پیو پیو اچھا ہے کیوں یہ لوگ تم دونوں آدھی آدھی پیدو چائے موگارہ پینے کے بعد ہم لوگ وہاں سے دوبارہ سے اپنے سفر کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ راستے میں دو سے تین جگہ بلکہ چار جگہ پہ ہم لوگوں کو رکھنا بھی تھا اور یہاں کے تھوڑا تھوڑا ریسٹ کرنا تھا کیونکہ نون سٹاپ جو ہے دس سے یارہ گھنٹے جو ہے نا وہ ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا جی ہم لوگ جب نکلے ہیں سفر پہ تو آپ یقین کریں کہ اتنی سخت سردی ہو گئی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے لگ گئی بارش ہونے لگ گئی اور راستے میں اتنا خوزہ بردست جو ہے نا وہ موسم ہو گیا یہ آئی تینک اپریل کے ہم لوگ بلکل آخری والی ڈیٹس میں گئے تھے اور جو ہے نا اب آپ دیکھیں کہ بارش بھی سٹارٹ ہو گی اور راستے میں اتنی زیادہ تھنڈ ہو گئی تھی کہ کسی ٹائم پہ تو ہمیں جو ہے نا اے سی بھی دل کر رہا تھا کہ اب ہم لوگ بند کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچے بھی تھے اور یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا انجائے کیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں دوبارہ سے عمرہ کیا اور آپ یقین کریں کہ میں تیرہ سال کے بعد عمرہ کرنے گئی ہوں اس سے پہلے میں جب گئی تھی تو میں نے لاسٹ عمرہ جو کیا تھا ایک سال کیلئے میں سعودی عرب رہی تھی اس ٹائم پہ میں نے ماشاءاللہ کافی زیادہ عمرے جو ہے نا ادا کیے تھے لیکن ابھی جو ہے تقریبا تقریبا ترٹین یئرز کے بعد میں دوبارہ گئی ہوں لاسٹ عمرہ جو ہے وہ میں نے 2010 میں کیا تھا تو ابھی میں 2023 میں میں دوبارہ سے گئی ہوں تو یہ کہ میں بہت زیادہ خوش تھی اچھا راستے میں ہم لوگوں کو احرام وغیرہ لینے تھے اور یہاں پہ پھر ہم لوگ مکات پہ جانے سے پہلے ایک کافی زیادہ شاپس میں نینے ہیں